مرحبا 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 مرح ذکر کر رہے ہیں جو سورہ نساء میں ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹالیس اور آیت نمبر اکسو سولہ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر چار میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کریں گا کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بڑک چکا ہے تو اس میں یہ نے لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو ماف کریں گا ہی کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں میں نے قتل کیا ہوں مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ معاف کریں گا اسی طریقے سے شرک بھی اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں آپ مشرک جیسا مریں گے شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں اگر آپ نے شرک کیا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسو بھی کتنے گہر مسلم بدپرستی کرتے تھے شرک کرتے تھے مرچی پوجا کرتے تھے ابھی مسلم بن گئے اللہ تعالیٰ بے شک ماف کریں گا اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے ماف آپ کا سلیٹ کلین میں میں ماشاءاللہ ابھی چھالیس سال کا ہوں اچھے کام کرتا ہوں انسانوں گلتیاں بھی کرتا ہوں آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ سلیٹ کلین تو آپ ایک صاف سترے مسلمان بنتے اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوں گا تو اگر آپ مرتی پوجا کرتے تھے نہیں کریں گے تو کیوں مافی انہیں ایک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے آپ بریپ کرتے غلط ہے لیکن آپ اس انسان کو چھوٹ پوچھا رہے آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے لیکن اگر مرتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں اس خالق کو غالی دیروں سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس خالق کو غالی دیں گے تو اس کے اقامات پہ کیسے عمل کریں گے آپ اس کے بتاوے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے آپ کا نقصان ہوئے گا تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مرتی پوجا مت کرو کہ مرتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو اقامات پہ عمل نہیں کریں گے آپ کو نقصان ہوئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے اسی لئے مرتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بھیخوا ہوا انسان ہے لیکن اگر آپ غلطی کے لئے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو معاف کریں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مرتی پوجا میں مانتے ہیں بھائیتا جی مانتے ہیں کیوں آپ کو لگتا نہیں غلط ہے آپ کیا ہندو ہے جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھائے چندوں کے اپنشد میں چپٹر نمبر چھے ادھیا نمبر دو شلوک نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لکھائے ستہ ستہ اپنشد میں ادھیا نمبر چھے منترہ نمبر نو ناچہ سے قصر جنیتانا چدیپا اس عشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں اس کے کوئی والدین نہیں لکھائے ستہ ستہ اپنشد میں چپٹر نمبر چار منترہ نمبر انیس میں نا تس سرپتیمہ از تھی اس عشور اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی پرتیمہ نہیں لکھائے اجوروید میں چپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں منترہ نمبر 3 میں نا تس سرپتیمہ از تھی اس عشور اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی مورتی نہیں تو صاف طور پر کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے تو کیوں آپ مجھے پوجا کرتے بھائی صاحب جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پھیکتے جا رہا ہوں حوالے دے رہا ہوں آپ نوٹ کیجئے آپ لائبری میں جائیے آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہمارے لائبری میں جاؤ اسلامی رسلش فانڈیشن ہمارے اسلامی رسلش فانڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملیں گا ماں بھارت کا ترجمہ ملیں گا بھگوط گیتہ کے کمس کم تیس ترجمہ ملیں گے بائیبل ملیں گا بائیبل کا ترجمہ ملیں گا قرآن کا ترجمہ ملیں گا حدیث کا ترجمہ ملیں گا میں نہیں جانتا ہوں کئی بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے اسلامی رسلش فانڈیشن میں فری لائبریری اے کنڈیشن میں بیٹھو فری پڑو انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا چائے پانی رشوت نہیں ہے تو آپ تھنڈے دماغ سے کبھی تھنڈا دوں گا چائے پانی تو آپ اچھے دماغ سے پریسچ کیجئے ہمیں آپ کو کمپیٹر سوف پیر ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو کدھر لکھائیں مورتی پوجا حرام ہے بٹن دباؤ کمپیٹر میں نکلیں گا بھار وید کے کمپیٹر سوف پیر ہے کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے ریسرچ کی دے کہ مورتی پوجا غلط ہے ریسرچ کی دے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے شکریہ